دوستو بکرائید آنے والی ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد جانوروں کی قربانی کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں قربانی سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتوہ پیش کریں گے تو پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے تو ایک صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے کہ قربانی کس پر پرز ہے اس کا حوالہ دیجئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان عاقل بالغ اور مقیم ہو اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد اور دین سے فارق اتنا مال ہو جس کی قیمت ساڑھے باون دولہ چاندی کے برابر ہو خواہو تجارتی ہو یا نہ ہو اور اس مال پر سال گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو باہر صورت اس شخص پر قربانی واجب ہے دوستو بہت سے مسلمان اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو گھر چلانے والا سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی ہے اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا گھر کا منتظم یعنی گھر چلانے والا اگر ایک جانور کی قربانی کر دے تو اس کے گھر میں پائے جانے والے افراد جو تقریباً دس ہو کیا ان سب کی کفالت ایک جانور سے ہو جائے گی یعنی کیا ان سب کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے تو اس کا جواب داروں لوم دیوبن کی طرف سے یہ ہے کہ اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے ایک جانور کے قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی نہیں ہے یعنی اگر گھر کا منتظم یعنی گھر چلانے والا تمام افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دے تو تمام افراد کی طرف سے قربانی صحیح نہیں ہوگی ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا تیسرا سوال کسی نے دارو للم دیوبن سے پوچھا ہے کیا فرماتے ہیں مفتیانے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ جب جس پر قربانی واجب ہیں تو کیا وہ بال اور ناخنوں کو نہیں کٹوا سکتے جب تک کہ قربانی نہ کر لے اور قربانی میرے والد کے نام سے ہوتی ہے تو کیا میں بھی اپنے بال یا ناخن نہیں کٹوا سکتا اگر نہیں کٹوایا تو کیا ہوگا مجھے بھی قربانی کا ثواب ملے گا جبکہ قربانی میرے نام سے نہ ہو کر والد صاحب کے نام سے ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہا قربانی کرنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ زلحجہ کے آخری آشرا میں بال اور ناخن نہ کٹیں دوسری بات ہے کہ اگر قربانی آپ کے والد صاحب کے نام سے ہوتی ہے تو آپ پر اپنے بال اور ناخن کا چھوڑنا مستحب نہیں دوستو آخری اور بہت اہم سوال قربانی کے لئے جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے تو اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ ہے کہ اوٹ کم سے کم پانچ سال گائے بیل بھیس دو سال اور بکرا بکری ایک سال کا ہونا شرط ہے البتہ بھیڑ یا دنبا ایک سال سے کم کا ہو اور اتنا موٹا ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی قربانی درست ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں کمینٹے ضرور کیجئے گا شکریہ